پلیز سبسکرائب می چینل کلک بیل آئیکن اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو سناوں گی کچھوے اور خرگوش کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں ایک کچھوہ اور خرگوش رہتے تھے دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی لیکن خرگوش تھوڑا مغرور تھا کیونکہ اسے اپنی تیز رفتاری پر بہت ناز تھا وہ ہر وقت کچھوے کی سوست رفتاری کی وجہ سے اس کا مزہ کھوڑاتا تھا ایک دن خرگوش نے کچھوے سے کہا چلو ہم دونوں مل کر ریس لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تیز کون دوڑتا ہے کچھوے نے خرگوش کی دعوت قبول کر لی کچھوے کی بات سن کر خرگوش ہسنے لگا اور بولا چلو ٹھیک ہے صبح ہم اس درق سے مقابلہ شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ سب سے پہلے دوسرے درق تک کون پہنچتا ہے اگلے دن صبح ہی جنگل کے سارے جانور مقابلے کی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ کچھوے اور خرگوش کی ریس کا مقابلہ دیکھ سکیں کچھوہ اور خرگوش مقررہ وقت پر مقابلے کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور دوڑ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے خرگوش نے لمبی لمبی چھلانگیں لگا کر کچھوے کو کافی دور چھوڑ دیا اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھوے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا خرگوش دل ہی دل میں اپنی جیت پر خوش ہو رہا تھا اس نے سوچا کہ کچھوہ تو ابھی بہت پیچھے ہے کیوں نہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں میں تو چند چھلانگوں میں ہی دوسرے درخت تک پہنچ جاؤں گا یہ سوچ کر خرگوش پاس ہی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے تھنڈی گھاس اور تھنڈی ہوا نے اسے ایسا مزا دیا کہ وہ کچھ ہی دیر میں سو گیا اسی دوران کچھوہ آہستہ آہستہ چلتے خرگوش کے پاس سے گزر گیا اور خرگوش کو خبر بھی نہ ہوئی خرگوش اپنی نیند کے مزے لے رہا تھا اور کچھوہ آہستہ آہستہ چلتے درخت کے پاس پہنچ گیا تھوڑی دیر بعد جب خرگوش کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے پر اسے کچھوہ کہیں نظر نہیں آتا وہ سوچتا ہے کہ کچھوہ ابھی بہت پیچھے ہے کیوں نہ میں جلدی سے درخت کے پاس پہنچ جاؤں خرگوش لمبی لمبی چھلانگیں لگانے شروع کر دیتا ہے اور جلد ہی درخت تک پہنچ جاتا ہے جیت کے مقام پر پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ کچھوہ تو وہاں پہلے سے موجود ہے کچھوے کو وہاں موجود پاک کر خرگوش کو بہت شرمندگی ہوتی ہے اور اس طرح یہ مقابلہ کچھوہ جیت جاتا ہے اور خرگوش کو اس کے غرور کی سزا مل جاتی ہے تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے اور کبھی خود پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے